بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کینٹر پبلیشرز پیارے بچھو اینیشیلی آپ کے پاس ان تین کتابوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ون جنرل سائنس پرائیم ری سٹینڈرڈ سی ایس ایس سیریز کینٹر پبلیشرز نمبر ٹو سمر پیک نمبر تری ریسورس پیک دیر سٹوڈنس جنرل سائنس میں بک کے اندر آپ کی ساری کانسپس ہیں اور ان کانسپس کی ایکٹیوٹیز آپ کو سمر پیک میں ملیں گی اندینو چھوٹیاں ہیں you don't have your classes so you will be able to recognize the things we have studied in book you will see these activities in your سمر پیک اگر آپ کو کوئی solution میں مسلا ہو exercises solving میں تو سمر پیک can help you in that regard as well so try to get these 3 books then we can understand the concept easily previous class میں ہم نے ڈیٹیل سے وائرس کے بارے میں پڑا کیا آپ مجھے بتا سکتے کہ وائرس کو کب اور کس نے ڈسکور کیا تھا ڈسکور کیا تھا virus was discovered by stanley in 1935 as a tobacco mosaic virus the word virus is derived from a latin word venom which means poisonous fluid لیکن this is the time to go towards bacteria dear students bacteria جو ہے اس کا size virus سے almost hundred times بڑا ہوتا ہے اب جس طرح ہم نے virus پہ بات کی تھی کہ آیا یہ living ہے یا non living ہے تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب یہ کسی ہوسٹ یعنی living things کے باڈی میں ہو تو یہ reproduce کرتا ہے ڈبل کرتا ہے جب تک یہ باہر پڑا ہو تو یہ crystallized form میں ہوتا ہے اور یہ non living کی طرح بھی have کرتا ہے اب bacteria پہ آتے ہیں کہ bacteria میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ plant ہے یا animal ہے my dear students bacteria کو ایک الگ kingdom میں رکھا گیا ہے جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے چپٹر میں آپ لوگوں نے classification میں پڑا تھا یعنی there are five main kingdom number one bacteria number two fungi number three algae number four plants and number five animals so my dear students bacteria جو ہے وہ ایک الگ kingdom ہے اور کافی سار میں ان کا بڑا عمل دخل ہے ان کے فائدے بھی بہت ہیں ان کے نقصانات بھی بہت ہیں لیکن itches اور bacteria پھر بھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نکڑائی سے نظر نہیں آتا لیکن ایک اور ایسی bacteria ہے جس کا نام بڑا difficult ہے آپ لوگ اس کو read کریں مرگاریٹا نم بنیس نم بنیس جو ہے یہ ایک نکڑائی سے نظر آ سکتا ہے right اور اس کے علاوہ اس کی کافی ساری شیپ سے سو لیٹس ڈسکس در شیپ آف بکٹیری 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 بی راوڈ شیپ بکٹیری 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 شیپ بکٹیری 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 جہیں توڑا سے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ ڈبل کرتا ہے اگر اس کو optimal temperature مل جائے تو یہ 20 مینٹ میں only within 20 minutes they can double their number تعداد so this is good and this is bad too and now my dear students we are going towards فنجائی فنجائی کیا چیز this is bigger in size than that of the virus as well as the bacteria لیکن just have a glance in ہم نے اس کو پچھلی پچھلی چیپٹر میں بھی اس کو پڑھاتا یہاں پہ پھر توڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی جو فائدہ اور رقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ کو concept clear ہو جائے فنجائی are جائے اور فاؤنڈ ایوری گیر ان ارت بی وی ری سائز ان شیب جس طرح وائرس کاسمو پولیٹن ہے ہر جگہ موجود ہے اسی طریقے سے فنجائی بھی ہیں اس طرف سے بکٹیریا بھی ہے اس کے پات بھن وی ٹاک آوٹ اس سائز سم آر میکروس کو پکلی سمال اینڈ سم آر سم کامن اگز ایس ایس جو بڑے بڑے ہیں نکڑ آئی سے حتی کہ لوگ کاتے ہیں ان مشروب کو آپ کو پتا ہے اور اس میں یہ جو بریڈ کے اوپر جو آپ کو داغ نظر آتے ہیں فنجائی مول بریڈ سو می دی سٹور ان ہم نے پڑا آوا 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 âce what we learn from this two lectures characters more one microbes کتنے ٹائمрос اس آؤ آو آو او underlying جائے ابھی آتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ شیپس کی طرف وائرس کے کیا شیپ سے یہ ڈیز آر در فور شیپس آف وائرسز راون شیپ راوڈ شیپ تیڈ پول شیپ ان پولی ہیڈرال یہ اس کے فور شیپ سے ان آفر وائرس دیز آر بکٹیریا round rod shaped spiral and comma shaped and the next one is کیا فنجائی of course فنجائی so many students now this is the turn to tell you to go your to go to your summer pack and open the really the relevant activities related to this chapter so best of luck my dear students see you in the next class Allah Hafiz